بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا پر ایک شورٹ سا پڑا ہوا ہے کہ مولانا فضل رحمان عمرے پر گئے اور ان کی وہاں پر کسی اسرائیلی اوہدیدار سے ملاقات کی یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس بارے میں ایک وزیر ہے نسیم خان جنہوں نے ٹویٹ بھی کیا تھا شجاہ الملک مولانا شہرانی اور مولانا گل نصیب اور ان کے ساتھ بے شمار علماء کرام ہیں جو پہلے نے مولانا فضل رحمان کی حمایت جے یو ایف میں مختلف عہدوں پر رہ چکے ہیں آج کل یہ تمام مولانا جو ہیں مولانا فضل رحمان کے خلاف بہت انقید کر رہے ہیں کہ مولانا فضل رحمان اسلام کی خاطر کچھ نہیں کر رہے بلکہ اپنی سیاست کو چمکا رہے ہیں اور صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کی خاطر سارا کچھ کر رہے ہیں مولانا فضل رحمان اسلام کو صرف ایک ٹویٹر کے نام پر استعمال کر رہے ہیں مولانا طور پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ مولانا فضل رحمان کی ان حرکات کو دیکھ کر بہت سارے مولانا حضرات ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور کئی چھوڑ کر جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں مولانا شجاہ الملک کی ایک مولانا آئیڈیو ہے جس میں ان کی ایک ویڈیو بھی مجود ہے جس میں مولانا شجاہ الملک یہ کہہ رہی ہے کہ مولانا فضل رحمان جب عمرے پر گئے تھے انہوں نے دبے لفظوں میں کہا تھا کہ مولانا کے عمرے کے لیے جب مولانا گئے تھے تو میں اگر کھل کر بتاؤں کہ ان کی اسٹرائیل کے سفیر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور ان سے ملاقات میں پاکستان کی جمہوریت کے خلاف کیا کیا سازشیں ہوئی ہیں اور کن کے پیسے پر یہ سب ہوا ہے اور عمرے کی آڑ میں مولانا فضل رحمان کیا کر رہی ہیں سب آہستہ آہستہ آیا ہو جائے گا وہ اپنے آئیڈیو بیان میں یہ بتانا چاہتے تھے کہ پاکستان میں وہ بینہ طور پر جو ہوا ہے وہ سب اسٹرائیل نے کروایا ہے اور پیسہ بھی سارا اسٹرائیل کا استعمال ہوا ہے اس لیے پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رینما سلیم مانڈی والا نے بھی کھل کر بیان دیا تھا کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ اسٹرائیل کو قبول کر لیں کیونکہ جب عربیوں نے اس کو قبول کر دیا ہے تو ہم کیوں نہیں اسٹرائیل کو قبول کر رہے لیکن پاکستان اس بات پر تیار نہیں پاکستانی کہتے ہیں کہ جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا تو ہم اسٹرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے سابق وزیر آزم عمران خان بھی اس موقف پر ڈٹے رہے ان کا اس بارے میں بڑا سخت موقف تھا بانیے پاکستان قائد آزم محمد علی جناح صاحب کا بھی یہی موقف تھا بلکہ اسٹرائیل کے اس اقدام کے خلاف ان کا یہ خطاب بھی موجود ہے جس میں انہوں نے بڑا ساف کہا تھا یہ سب پاکستان عوام کے دل کی بھی آواز ہے وہ چاہتے ہیں کہ جب تک اسرائیل کے مظالم فلسطین پر بند نہ ہوں گے اور اسرائیل فلسطین کو خودموقتار ریاست نہیں اپناتا تب تک اس کو پاکستان کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے عرب یا اور کوئی مولک تسلیم کرے یا نہ کرے ہم کو اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے